موسیقی خبر شامل کرتے ہیں لہور سے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کی قیادت میں پی ڈی آئی کا حقیقی مارچ لیبرٹی چوک سے آغاز کے بعد اپنی منزل کی طرف کامزن ہے لہور کے مختلف علاقوں میں خطاب کے دنان عمران خان نے کہا کہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں نہیں چاہتا کہ ادارے کمزور ہوں ملک اور اداروں کے لیے چپ ہوں دہشت پھیلانے والوں کا مقابلہ کریں گے فوج بھی ہماری ہے اور ملک بھی ہمارا ہے عمران خان مرکزی کنٹینر پر پہنچ گئے حقیقی ازادی مارچ میں بڑی تداب میں کارکنان شریک ہیں خواتین اور بچے بھی بڑی تداب میں موجود ہیں اس موقع پر سیکیورٹی کے سکت انتظامات پہلے دن لانگ مارچ لاہور ہی میں رہے گا جبکہ اس موقع پر عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی چھبی سال کی سیاست کی جتوجہد میں نے سب سے اہم سفر شروع کر رہا ہوں اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس ملک کی حقیقی ازادی کا سفر شروع کریں میں تمام پاکستانیوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ میرا یہ مارچ سیاست الیکشن یا ازادی مفاد کیلئے نہیں بلکہ صرف ایک مقصد ہے کہ میں اپنی قوم کو ازاد کروں اور اس کو ایک ازاد ملک بناوں اس ملک کے فیصلے لندن یا واشنگٹن میں نہ ہوں اس ملک کے فیصلے پاکستان میں ہوں اور پاکستانیوں کے لیے ہوں سابق وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ہمیں کو یہ حکم نہ دے کہ ہم کسی اور کسی کی جنگ میں شامل ہوں اور اپنے اسی ہزار لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان کر دیں نہ کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ اگر روس ہمیں سستا تیل دے رہا ہے اور میں اپنی قوم کو مہنگائی سے بچا سکتا ہوں لیکن ہمیں کوئی حکم نہ دے کہ روس سے تیل نہ لیا جائے لیکن ہندوستان تو روس سے تیل لے سکتا ہے لیکن غلام پاکستانیوں کو اجازت نہیں میں ایک ازاد ملک دیکھنا چاہتا ہوں ہمارے لوگ آج پاکستان میں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ قوم مہنگائی میں ڈوب رہی ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اس امپورٹڈ حکومت چوروں نے کی لیکن اپنے گیارہ سو ارب کی چوری کی کیسز معاف کروا لیے گئے اور ان کے اور ان کے سوالتکاروں کا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے تو غور سے سننیں یہ قوم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے لیکن آپ لوگوں کو قبول نہیں کرے گی